اسلامیہ یاد کرو آس سے کچھ سال پہلے برے سغیر ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کے محلہ جسولی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کو پوری دنیا نے مختار کے نام کے ساتھ جانا وہی بچہ جب مسند ارشاد پر بیٹھتا ہے تو پوری دنیا نے احمد رضا کے نام سے جانا اب وہی احمد رضا اپنا جب کلم اٹھاتا ہے مشرق میں جس کے کلم کی آباز کی چھنکار کو سنا گیا مغرب میں جس کے کلم کی توتی بولی اتر میں جس کے کلم کی توتی بولی شمال میں جس کے کلم کی توتی بولی ہندوستان سے لے کر پاکستان و عربستان و قضاکستان و نخلستان و قضاکستان عربستان کی تھرتی پر جس کے کلم کا نوہ بولا جس کا کلم جب بولا تھا تو ہندوستان میں بولا عربستان میں بولا پاکستان میں بولا قضاکستان میں بولا احمد رضا کے کلم پریلی میں بولا قیامت میں میدان قیامت میں بولے گا اب وہ علا حضرت عظیم البرکت امام اہل سنل قاتل کفر و ظلال منبع علم و حکمت آیا تم من آیات اللہ موجزہ تم من موجزہ تے رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا ہماری شان ہماری جان اور سنیوں کی پہچان بریلی کا امام محمد رضا خان تازل بریلی علیہ الرحمت و رضا اپنے نبی کی بارگاہ میں اب قلم اٹھا کر پیغام دیتا ہے اے دو بندیوں سنو نبی کی تاری پیسے کی جاتی ہے اے وہاں بھیوں سنو نبی کی تاری پیسے کی جاتی ہے اے رابزیوں سنو نبی کی تاری پیسے کی جاتی ہے تھانہ بھون کے بسنے والو نبی کی تاری پیسے کی جاتی ہے ہم بیک دگر کے بسنے والو نبی کی تاری پیسے کی جاتی ہے پرشید احمد کم گو ہی تو بھی سن لے نبی کی تاری پیسے کی جاتی ہے میں نے کہا احمد رضا نبی کی تاری پیسے کی جاتی ہے تو احمد رضا بولے یا رسول اللہ سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی گول دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھکے پاکہ دوبے نڈوبہ ہمارا نبی سارے اچھوں بھی اچھا سمجھے جسے اے ہوں سچے سے اچھا ہمارا نبی خمسدوں کو رضا مزدہ تھی جئے کہے بے قیسوں کا سہارا ہمارا نعرہ تکبی نعرہ تکبی نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیہ حضرت فیضان اعلیہ حضرت فیضان شعجمیہ حضور حضرت اللہ میں بولانا احمد رضا منظری سر سبین دلیل گنج نعرہ تکبی عزیزان ملت اسلام یا امام احمد رضا فاضل بریل بھی جب مسند عرشات پر مسند جلوہ افروض ہوتا ہے اس نے قرآن کی چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ اعیت کریمہ کو پلا قرآن کے پانسو چھپن رکوبوں پلا قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں کو پلا بخاری کی حدیث کو پلا دلمزی کی حدیث کو پلا مشکات کی حدیث کو پلا نسائی کی حدیث کو پلا ابن ماجا کی حدیث کو پلا مہتر امیم محمد کو پلا مہتر امیم مالک کو پلا جب قرآن کو پلا نبی کی حدیث کو پلا تو احمد رضا سمجھ گیا کہ قرآن میں اگر ذکر ہے تو کسی اور کا نہیں آمنہ کے لال کا ذکر ہے حضرت آدم آ رہے ہیں آمنہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں حضرت نوع آ رہے ہیں آمنہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں حضرت عبرہیو آ رہے ہیں آمنہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں حضرت اسمحیل آ رہے ہیں آمنہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ قلیم اللہ آ رہے ہیں امنہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں احمد رضا نے پیغام دے دیا عیسیٰ نے امنہ کے لال کا ذکر کیا قرآن کے اندر لبے قائنات نے امنہ کے لال کا ذکر کیا نارے رسالت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت حضرت علامہ احمد رضا منظری حضرت علامہ احمد رضا منظری خلیفہ حضور مستعظم ہند سرزمینِ تلیل گنج نارے تقبیر نارے رسالت حضرت علامہ احمد رضا غور کرنے کا مقام ہے دھلیل گنج کے سنی مسلمانوں خیور اسلام کے بیٹوں دیکھو امام احمد رضا کا قلم اٹھ رہا ہے نبی کے اٹھنے پر لکھ رہا ہے نبی کے بیٹنے پر لکھ رہا ہے جب امام احمد رضا نے کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی احمد رضا کا دل نہ بھرا اب احمد رضا نے دیکھا کہ زمین بنی ہے وہ مصطفیٰ کے لیے زمان بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے کائنات بنی ہے وہ مصطفیٰ کے لیے آسمان بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بھولوں کی نزاکت مصطفیٰ کے لیے پتھیے کی پہت مصطفیٰ کے لیے بلگل کی چہت مصطفیٰ کے لیے آسمان کی بلندی مصطفیٰ کے لیے ستاروں کی چمچا باہت مصطفیٰ کے لیے جانت کا چمکنا مصطفیٰ کے لیے سورج کی روشنی مصطفیٰ کے لیے حضرت آدم کانا مصطفیٰ کے لیے حضرت موسیٰ کانا مصطفیٰ کے لیے جنت کی بہاریں مصطفیٰ کے لیے جنت کے غلما مصطفیٰ کے لیے جنت کی حوریں مصطفیٰ کے لیے حوزِ کاؤسر مصطفیٰ کے لیے لبا الحمد مصطفیٰ کے لیے نیزاب الرحمد مصطفیٰ کے لیے دعالہ حضرت بولے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکر تمہارے لئے جنین و جنا تمہارے لئے بنے بو جہاں تمہارے لئے دہن میں زباں تمہارے لئے بطن میں حجاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی دخلاں تمہارے لئے سرزمین ایک علی گنج سرزمینِ دلیل گھنٹ نارے تکبیر سبحان اللہ اچھا لگ رہا ہے مزا آ رہا ہے کیا مکمل انجوائے حاصل کر رہے ہیں اللہ اپنے قرآن میں میرے رسول کی عزت کے بارے میں فرماتا ہے میرے رسول کے مقار کے بارے میں فرماتا ہے میرے رسول کے چلنے کے بارے میں فرماتا ہے اچھا اس میں بارہ ہے اچھا اس میں بارے کی سورہ حشر ہے سورہ حشر کی آیت نمبر آٹھ ہے اچھا اس میں بارے کی سورہ حشر کی آیت نمبر آٹھ میں میرا پرفردگار اپنے رسول کے مقارے میں فرما رہا ہے اے دنیا والوں سمجھ لو ما آتاکم رسولوں فخزو ہو وما نہاکم انہو انتہو جو میرا رسول دے دے وہ لے لو اور جس سے رسول ہوگے اس سے رک جاؤ سبحان اللہ عزیزانِ منتِ سلامیہ مارا یاد رکھو ایتھائیس میں بارا ہے سورِ حشر سورِ حشر کی آیت نمبر ساتھ ہے اللہ فرما رہا ہے جو میرا رسول دے وہ لی لو اللہ نے نہیں فرمایا جو مولا دے وہ لی لو اللہ نے نہیں فرمایا جو حالی کے کائنات دے وہ لی لو ہم نے رب سے پوچھا اے پروردگار تو نے کہا فرمایا تو رب نے فرمایا جو میرا رسول دے وہ لیلا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خود بہت خود قرآن کی 1666 تائٹوں میں نہیں ملے گا اللہ نے نہیں فرمایا جو میدو دو لیلو بلکہ فرمایا جو میرا رسول دے وہ لیلو جو آمنا کا لال دے وہ لیلو جو عبداللہ کا پیارہ دے وہ لیلو جو حلیبہ کی گھوٹ کا بالہ دے وہ لیلو جو توہا دے وہ لیلو جو یاسین دے وہ لیلو جو مزم ملتے وہ لیلو جو متصر دے وہ لیلو جو ظلفو والا دے وہ لیلو جو فتوہا کے چہرے والا دے وہ لیلو جو مازاگل بسارو ومانتخا کی آنکھوں والا دے وہ لیلو جو مکہ میں چلنے والا دے وہ لیلو جو مدینہ میں چلنے والا دے وہ لیلو جو محجد حرم کا ایمان دے وہ لیلو جو غارِ سور میں جانے والا تھے وہ لے لو جو غارِ حرام میں جانے والا ہوں وہ دے دو جو میدانِ بدر میں جا رہا ہے وہ جو دے رہا ہے وہ لے لو جو میدانِ احد میں دندانِ مبارک شہید کرا رہا ہے وہ لے لو اب ہم نے دیکھا اللہ نے فرما دیا جو رسول دے وہ لے لو اب ابو بکرہ رہے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ اللہ فرما دیا رسول دے وہ لے لو اب ابو بکرہ ہے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ I want to take something from you my پیغمبر محمد ابن عبداللہ بولو سبحان اللہ اب میرا رسول کیسا دے رہا ہے دینے والا دے رہا ہے یہ اپنے اپنے فیصلے یہ اپنی اپنی اولان ہے یہ اپنے اپنے فیصلے یہ اپنی اپنی اولان ہے کوئی ان کے بام پہ رہ گئے کوئی کہکشہ سے گزر گیا عزیزانِ ملتِ سلامیہ قرآن کے 28 میں بارے کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کو جتے کھا تو ابو بکر آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ I listen I want to you that you are ready to give everything to us my رسول اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ شاعجیبیہ حضور حضرت اللہ مولانا احمد رضا منظری حضرت اللہ مولانا احمد رضا منظری خلیفہِ حضور مفتی عظم ہند سر زمینِ تلیل گنج نعرہِ تکبیر سبحان اللہ خور کرو تلیل گنج کے مسلمانوں ابو بکڑائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ I want to take something from you would you like to give me my پیغمبر محمد ابن عبداللہ on today on this time my پیغمبر اے میرے پیغمبر کیا مجھے دینا پسند کرو گے میرے پیغمبر نے would you I like to take Mr. ابن ابو قحافہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا بول قحافہ کے بیٹے کیا چاہتا ہے کہا یا رسول اللہ تیرے دربار میں آنا میرا کام تھا تیری بارگامی آنا میرا کام ہے اور یہاں سے دے دینا تیرا کام ہے تو میرے رسول کی ابن رحمت جوش میں آئی نبی کی رحمت کا سمندر میں قلعہ تم پیدا ہوتا ہے میرے رسول نے کہا ابو بکڑا رہا ہے اب تو جا میں تجھے وہ دنیا میں کسی کو نہ ملا ہوگا حضرت ابو بکڑا ہے میرے رسول نے کہا لے لے ابو بکڑ نے کہا یا رسول اللہ کیا لے لوں میرے رسول نے فرمایا ابو بکڑ دو صداقت لے لے ابو بکڑ جا میں نے تجھے صداقت دے دی عمر جا میں نے تجھے عدالت دے دی عثمان جا میں نے تجھے سخابت دے دی علی جا میں نے تجھے شجاعت دے دی حسن جا میں نے تجھے امامت دے دی حسین جا میں نے تجھے شہادت دے دی اے خالد ابن فلی جا میں نے تجھے صیف اللہ کا لقب دے دیا عبدالقادر میں نے تجھے گوسیت دے دی میں نے تجھے خدبیت دے دی اے قریب نواز میں نے تجھے ہندوستان کی حکومت دے دی احمد رضا میں نے جرے قلم میں لکھنے کی طاقت دے دی نارا تکبیر نارا رسالب مسلک علا حضرت فیضان شعجی بیا حضور حضرت اللہ میں مولانا احمد رضا منظری اللہ میں احمد رضا منظری سرزمین دلیل گنج نارا تکبیر سبحان اللہ حضرت غور قرم میرا رسول دے رہا ہے رسول کی رحمت کو جوشا گیا رسول کی رحمت کے سمندر بہلنے لگے رسول کی رحمت کا دریاء موجزل ہو رہا ہے اب میرا رسول دے رہا ہے میرے رسول نے کس کو کیا دیا آؤ قرآن سے پوچھیں آؤ بخاری کی حدیث سے پوچھیں آؤ ترمزی سے پوچھیں آؤ ابن ماجہ سے پوچھیں آؤ سنر ابن ابی بحکر سے پوچھیں آؤ ہم دار قتنی سے پوچھیں ہم امام موتا سے پوچھے بتا میرے رسول نے کہہ دیا تو حضرات حدیث بیان کر رہا ہوں ایسی حدیث جو پوری دنیا کا انسان اگر کاٹنا چاہے تو نہیں کاٹ سکتا میرا کیسا پاورفل رسول ہے جب دینے پیاتا تو دینے کی کمی نہیں ہے رسول نے فرما دیا آمنہ کا لال تو دے رہا ہے جس کا دامن جتنا بڑا ہے اتنا لیتا چلا جائے حضر آپ دیکھو اب میرے رسول ہے رسول کا دریائے رحمت دینے پر جوش مار رہا ہے رسول میرا دے رہا ہے میرے رسول مال غنیمت دے رہے ہیں رسول مال غنیمت دیتے 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 سارا مال غنیمت ختم ہو گیا ایک سونے کی انگوٹھی باقی رہ گئی اللہ ما انداد توجہ سے سنو قاری آبی توجہ سے سنو میرا رسول کا مال غنیمت دے رہا ہے رسول نے مال غنیمت ابو بکر کو دیا رسول نے مال غنیمت عمر کو دیا رسول نے مالے غنیمت عثمان کو دیا رسول نے مالے غنیمت ابو بگر حضرت علی مرتضی کو دیا رسول نے مالے غنیمت ابو ذر غفاری کو دیا حضرت برا ابن عاظر کو دیا رسول نے مالے غنیمت حضرت امبان ابن یاسر کو دیا رسول نے مالے غنیمت حضرت صحابہ کو دیا سیف اللہ کو دیا ذرار کو دیا قیقہ کو دیا سعب و سعید کو دیا ماز و معوس کو دیا جب سب کو میرے رسول دے گئے ایک رسول کا عاشق کھڑا رہ گیا دیکھا سارا مال ختم ہو گیا سبحان اللہ میرے رسول کی نگاہ رحمل اب اس عاشق کے اوپر پڑتی ہے میرے سرکار نے پوچھا اے میرے عاشق تم نے کچھ نہیں لیا تو میرے سرکار کے عاشق برا ابن عاظب صحابی کا نام یاد رکھو حضرت برا ابن عاظب نے کہا یا رسول اللہ آمنہ کا لال جو دے گا میں لے لوں گا تو ایک سونے کی انگوٹھی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ایک سونے کی انگوٹھی میرے سرکار کے سامنے پڑی ہے سرکار نے سونے کی انگوٹھی کو دیکھا حضرت برا ابن عاظب کے چہرے کو دیکھا سبحان اللہ طلب کے بولو سبحان اللہ میرے رسول نے سونے کی انگوٹھی کو دیکھا اب علامہ قاری امانت رسول سے پوچھو علامہ امداد سے پوچھو حافظ و قاری عابد رضا سے پوچھو مولانا سے پوچھو کہ سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا جائز ہے یا نہ جائے علامہ قاری عمانت بولیں گے مرد کو سونا پہننا حرام ہے مفسر اعظم کا فتوہ ہوگا حرام ہے جاجو شریعہ کا فتوہ ہوگا حرام ہے نئی مدین مناد مادی کا فتوہ ہوگا حرام ہے امام اعظم کا فتوہ ہوگا حرام ہے سب فتوہ دیں گے سونا پہننا حرام ہے اور سونے کی انگوٹھی میرے نبی کی بارگاہ میں پلی ہے اپنے صحابی پراہ ابن عاظب کو بلایا اور سونے کی انگوٹھی کو اٹھایا پراہ ابن عاظب سے کہا اے پراہ ابن عاظب اپنی انگوٹھی کو پہل لے صحابی نے ہاتھ ملایا سونے کی انگوٹھی کو پہل لے نعرہ تکبیو نعرہ تکبیو نعرہ رسالت مسلک علا حضرت فیضان علا حضرت حضر علامہ احمد رضا منظری حضرت اللہ معاہمت رضا منظری سر سبین تلیل گنج نعرہ التقبیم نعرہ السر سونا پہننا مرد کو حرام ہے میں نے پوچھا منہ دلال خوصی آزم سونا پہنے تو حرام ابو بگر سندگ سونا پہنے تو حرام حضرت عمر سونا پہنے تو حرام حضرت عسنان سونا پہنے تو حرام حضرت علی سونا پہنے تو حرام امام حسن سونا پہنے تو حرام امام حسین سونا پہنے تو حرام امام جینزین اللہ بدین سونا پہنے تو حرام امام باکر سونا پہنے تو حرام امامِ جعفر صادق سونا پہنے تو حراب صرفی سختی سونا پہنے تو حراب معروفِ کرکی سونا پہنے تو حراب جنہیں بغدادی سونا پہنے تو حراب سید و تائفہ سونا پہنے تو حراب غوثِ آزم سونا پہنے تو حراب غریب نماز سونا پہنے تو حراب آلہ حضرت سونا پہنے تو حراب مفتی آزم سونا پہنے تو حراب قاری امانت رسول سونا پہنے تو حراب اللہ میں عمدہ سونا پہنے تو حراب رضائے رسول سونا پہنے تو حراب احمد رضا منظری سونا پہنے تو حراب اب میں مصطفیٰ سبو شاہ کا سونا حراب ہے مصطفیٰ نے فرمایا سب کے لئے سونا حراب ہے لیکن جس کے لئے میں حلال کر دوں اس کے لئے حلال ہے آلائے نتازی امام احیل سبرا کالکہی کفر و ظلال ممبئی علم و حدم آیا تمہیں آیت اللہ موجزہ تمہیں موجزہ تے رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا ہماری جال ہماری شال سنیوں کی پہچال پرہلی کہمت رضا خال پکار اٹھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے مولا ہو سنچا ہمارا نبی وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہلا خوصلہ نعرہ اتقبیم نعرہ اتقبیم نعرہ ارسالت مسلک اعلا حضرت فیزار اعلا حضرت حضرت علامہ عیمت رضا منظری خلیفہ حضور مفتی آزم سرزمین تلیل گنج نعرہ اتقبیم سبحان اللہ سبحان اللہ اور کرو اگر سونے کی امانت رسول اگر سونے کی اموٹھی پہن لے تو ان سے مریض ہوگے بولو مریض ہوگے کیا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوگے ارے جو سونے کی اموٹھی پہنے وہ پیر بننے کے لڑھ جو سونے کی اموٹھی پہنے وہ پیر نہیں ہو سکتا اور جو چاندی کی اموٹھی سالے چار ماشا سے زیادہ دو تین چار پانچ پہنے چاہے وہ سید ہو مرزا ہو مغل ہو افکان ہو ملک ہو رائی ہو تھیلی ہو نائی ہو گسائی ہو پتھان ہو اس سے مریض ہو نابیہ جی واہ کیا بات نہیں سمجھے کیا بات جی سمجھے نہیں کیا طرف کے بولو ایسا لگناہ کہ شاید تمہارے پیر ددہ سموٹھیا پہننے والے ہو جو خاموش ہوگے ہے یہ ایک اونٹھی سے زیادہ جو پیر پہنے وہ پیر تو ہو سکتا ہے کبھی پیر نہیں ہو سکتا حقیقہ زمان میں پورے ملک ہندوستان کشمیر سے کنیا کماری تک اترا کھنڈ کے پہاہوں سے بنگال کی کھاری تک اعلان کرتا ہوں کاری امانت رسول کے اندر اگر شریعت کے فرائض کو تو بہت بری بات ہے اگر سنت کے خلاف کاری امانت کو کوئی خدم دکھا دے تو میں اس انسان کو موما نہیں نام دینے کیلئے تیار نعرہ تکبیر نعرہ رسائلت نعرہ خوزیت خلیفہ حضور مفتی آزم ہند خلیفہ حضور مفتی آزم ہند کاری امان رسول صاحب طبیہ اللہمہ احمد رضا منظری سرزمین تلیل گنج نعرہ تکبیر سبحان اللہ اس تو دور کی بات ہے یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے دامات کو نہ چھولے اپنی بیٹیوں کو نہ چھولے اپنی بی بی کو نہ چھولے اپنے پتیجے کو نہ چھولے اپنے گھر والوں کو نہ چھولے اپنے بڑے بھیاں کو نہ چھولے اور بات آ جائے تو کتنا بھی بڑا ہو اس کو نہ چھولے سبحان اللہ کسی کو نہ چھولے اب تمہارا اگر پیر آئے میں نہیں کہتا کہ ان سے مرید ہو میں یہ کبھی نہیں کہتا جس سے چاہو that is your right to your heart یہ آپ کے دل کا حق ہے you will have to take decision about this matter this topic can hear how if you want to go to چٹا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ وحو فیصلہ ہے اگر جنت پہ جانا چاہتے چانی کی اموٹھی ایک کے علاوہ دوسری جائز نہیں نہیں تو سونے کی اموٹھی کہاں سے جائز ہوگی جی اور چار چار والا اگر پیر آجائے تو اس سے مرید ہونا جائز ہوگا نا بلکل نہیں بلو اچھا کر تمہارا پیر آجائے چار اموٹھی پہلو تو سمجھ لینا یہ شریعت کا مزاق بڑا جی اور وہ یہ کہہ دے کہ نہیں میں پیر ہوں پیر تو دوستو اس کی بات بلی ہوگی یا رسول اللہ کی بات بلی ہوگی رسول اللہ کی بات بلی ہوگی بلو 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 رسول اللہ کی بات بلی ہوگی نفسی نفسی حضرت زکریہ کہیں گے نفسی نفسی حضرت یعیاء کہیں گے نفسی نفسی حضرت ابراہیم خلیق اللہ کہیں گے نفسی نفسی اسمائیل رمی اللہ کہیں گے نفسی نفسی زلیمان کہیں گے نفسی نفسی حضرت یعیاء کہیں گے نفسی 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 یعقوب کہیں گے نفسی نفسی یوسف کہیں گے نفسی نفسی موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی حیثہ کہیں گے نفسی نفسی ایک لاکھ چوبی سزا کا مبیش پیغمبر لیون ابردہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وس سب خیامت کے دن کہیں گے نفسی نفسی سب کہیں گے نفسی نفسی لیکن خیامت میں آمنہ کا لال کہے گا امتی 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 عالی حضرتی سیل یہ تو ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں سب نے سب سب محشر میں للکار کیا ہم کو اے پیکسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب صحابی کا نام ہے برا ابن عاظب سرکار کی بارگاہ میں سونے کی انگوٹھی پڑی ہے کس کی انگوٹھی سونے کی کس کی انگوٹھی گولڈ گولڈ کی انگوٹھی پڑی ہے چمک رہی ہے دمک رہی ہے اگر قاری عابد رضا ہوتے تو سوچتے ایک نظر جھپ گے جیم کا کام ہو جائے یہ کہہ دیتے ہیں نا اور مولانا امداد تو سوچتے جلدی سے امامت چھوڑ جائے کوئی فرق نہیں ہے بیس ہزار کیا اوٹھی تو رہی ہوگی کم سے سوچیں گے لیکن یہ ہمارے وہ علماء ہیں سبحان اللہ سرکار نے تو فرمایا ظلم المومنین خیرہ مومنین کے لئے اچھا گمان کرو جب عام مومنین کے لئے میرے نبی کا یہ ارشادِ عالی جان ہے تو جو خاص مومنین ہے ان کا عدم کیا ہوگا بیش سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت براہ ابن عاظر سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں ہاتھوں کو باندھ کر سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں وہ چہرہ جس کو میرے پروردگار نے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف دیا اُت چہرے کے بارے میں اللہ نے پکار کر کہا وَدْتُوحا وہ ظلفِ حضرت براہ ابن عاظر دیکھ رہے ہیں جن کو میرے رب نے واللہ نے ایزا سجا کہا وہ سینہ میرے حضرت براہ ابن عاظر دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا عالم نشرا لکھا صدر وہ آنکھیں حضرت براہ ابن عاظر دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ کے قرآن نے کہا مازا قلب سرو وما تقا حضرت براہ ابن عاظر نے دیکھا میرے مصطفیٰ نے سونے کی انگوٹھی کو اٹھایا براہ ابن عاظر کو دے دیا کہا پہن لو اور اعلان کر دیا صبح و قیامت تک کے لئے حرم مرد کے لئے سونا پہننا حراب ہے لیکن براہ تیرے لئے پہننا جائز ہے اس لئے عالی حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ زباہ جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت تلیدو سبحان اللہ یہ تو فقط ایک اوچھی کا معامل ہے ابھی تو یہ سیمپل ہے مال تو گودام میں باقی ہے طرف کے بولو یہ تو سیمپل ہے مال گودام میں باقی ہے جب مال لکھ لے گا تو فجر کا موزن سنگا ازال فجر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہ اللہ پکارتا ہوگا حضرت یہ تو تیرر ہے اب دوسری حدیث دیکھو حضرت برا ابن عاظب کو سونے کی اموٹھی میرے مصطفیٰ نے پہنا دی جائز ہو گئی ابو پکر کے لیے جائز نہیں ہوئی لیکن برا ابن عاظب کے لیے جائز ہوئی اب میرے نبی کا اور اختیار دیکھو اسی لیے تو 28 میں پارے کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جس کو میرا رسول جو چیز دے دے وہ لے لو ابھی رسول دے رہا ہے حضرت برا میرے رسول نے دیکھا کہ سونے کی اموٹھی تو برا ابن عاظب کو دے دی اللہ مقاری امانت رسول بول اٹھے پیلی بھی سے کہ اموٹھی تو بہت معمولی چیزیں اس سے بلی تلیل دے دو اللہ مقاری امانت رسول کو میں بتانا چاہوں گا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھول کر مدینہ جا رہے تھے تاریخ کا بھائی گرونڈ اپنی نظروں کے سامنے رکھو میرے سرکار مکہ کو چھول کر جب مدینہ کو جا رہے تھے میرے سرکار کے ساتھ ایک انسان تھا جس کو پوری دنیا نے ابن ابو قعفہ کے نام سے جانا لیکن جنتی ہوروں نے صدیق اکبر کے نام کے ساتھ جانا جس کو جنیا والوں نے ابو پھگر کے نام کے ساتھ جانا اس کو فرشتوں نے اسدقص صادقین کے نام سے جانا سید المتقین کے نام سے جانا اسی لئے بریلی کا امام امام اہل سنت بکار اٹھے اسدقص صادقی سید المتقین سانی اسنین حجرت پہ لاکھو سلا بکار اٹھے جب ہوا مسند نشی وہ جان نشین مصطفیٰ ہر طرف ایک شور تھا صدیق اکبر زندہ بار صدیق اکبر زندہ بار وہ حجرت کی رات ہے حضرت ابو بغن صدیق میرے سرکار کے ساتھ ہے سرکار چلے چلتے 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 صبح کا سورج نمودار ہو گیا سبحان اللہ نبی کا پاورفل اختیار دیکھو میرے رسول کی عطا دیکھو میرے رسول کی سخابت دیکھو رسول کا دینا دیکھو رسول کا عطا کرنا دیکھو اور کس طرح سے صحابی لے رہا ہے اس کو بھی دیکھو ہم میرے سرکار حضرت ابو بغن کے ساتھ چلتے ہیں چلتے چلتے ابو بغن کی نظر نے پیچھے جب وہ شاہدہ کیا تو عرب کا سب سے زیادہ تیز رفتار انسان دوڑتا ہوا رہا ہے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ چلنے والا بولٹ ہے وہ بولٹ جس کو پوری دنیا سلام کرتی ہے جو موٹر سائکل سے تیز دوڑتا ہے وہ بولٹ جو آج ہواد اتنا تیز دوڑتا ہے کہ پوری دنیا میں کتنے گولڈ میڈل حاصل کر چکا ہے دنیا کا سب سے بلا تیز تھابق کھولنے والا بولٹ آج پوری دنیا میں اپنی حکومت کا سکھا چلا رہا اس بولٹ سے کہیں زیادہ مکہ کی تھرٹی پر ایک انسان اور پیدا ہوا تھا جس کے دولنے میں کوئی مثال نہیں جس کے چلنے میں کوئی مثال نہیں جس کے بھاگنے میں کوئی مثال نہیں جس کے رن کرنے میں کوئی مثال نہیں پوری دنیا کے سامنے اگر اس کی رفتار کو پیش کر دیا جائے تو پیغمبروں کو چھول کر اس کی آگے کوئی نہیں نکل سکتا تاریخ میں اس کا نام سرکا ہے بولو سرکا اللہ اب ہاں ذرا گھوڑ تو کرو میرے سرکار کی شان دیکھو میرا رسول کیسے دے رہا ہے اب وہ سرکا دھوڑتے 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 میرے سرکار کے قریب پہنچا ابو بکر سندگ نے پیچھے مل کر دیکھا کہ مکہ کا سب سے زیادہ تیز دھوڑنے والا مکہ کا سب سے زیادہ تیز چلنے والا سرکا آ رہا ہے سرکار سے ارگیا یا رسول اللہ سرکا آ رہا ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے ہمیں اریج کرنے کے لیے ہمیں پکڑنے کے لیے ہمیں قیچ کرنے کے لیے میرے سرکار نے مسکرا کر فرمایا اے زمین اگر تُو باتی رہنا چاہتی ہے تو سرکا مجھے پکڑنے آ رہا ہے تو سرکا کو پکڑنے بولو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی و زمان جس کو سب کتھی کتھی کہیں اس کی نافذ حکومت مصطفیٰ جانے رحمت بے لاکھو سلام شمِ بز میں ہدایت بلاکھو سلام شہرِ یارِ حرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاہت بلاکھو سلام ازدق السادقی سید المتقی ثانی اسنے نے حجرت بلاکھو سلام اور کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت بلاکھو سلام اس سے خدمت کی خدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت بلاکھو سلام نعرہِ رسالت نعرہِ غوصیت مسلقِ عالی حضرت حضرت علامہ احمد رضا منظری سرزمینِ تلیل گنج نعرہِ غدی سب سے سادہ تاریخِ انسانی میں تیز دولے والا پیغمبروں کو چھوڑ کر مکہ کی کھرتی میں اگر کوئی پیدا ہوا تو سراخہ پیدا ہوا سراخہ سب سے سادہ تیز رفتا پجلی کی طرح تولنے والا ہواوں کی طرح پھاگنے والا سریع سیر تیز رفتا سراخہ میرے سرکار کا پیچھا تاکو کرتے ہویا رہا ہے ابو بکرنے کا سرکار یہ پکڑنے کے لیے رہا ہے میرے مصطفیٰ نے میں زمین اس کو پکڑ لے اب سراخہ پکڑ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پکڑ لیا سرکار میں کی زمین نے جب زمین نے پکڑا سراخہ عرض کرنے لگا مائی پیغمبر میرے سرکار مائی پیغمبر محمد ابن عبداللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سے عرض کرنے لگا سرکار زندگی کی پھیک مانگتا ہوں پھیک مانگتا ہوں سرکار نے پرمایا زمین اس کو چھوڑ دے سبحان اللہ سبحان اللہ بلندوہ سے بولو زمین سے میرے پیغمبر نے کہا زمین چھوڑ دے جیسے مصطفیٰ جالے رحمت کے نمائے مبارک کو جنبش ہوئی زمین نے چھوڑ دیا سراخہ پھر دھوڑا ابھی معاملہ سولے کی اموٹھی کا تھا وہ تو چھوڑو چھوڑی سی اموٹھی ہوتی نبی کہتے آتے ہیں ما آتاکم الرسول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار زندگی کی پھیک چاہتا ہوں پھیک سرکار نے پرمایا زمین سوراکہ کو چھوڑ دے اب سوراکہ کو زمین نے چھوڑا سبحان اللہ سوراکہ اب میرے سرکار کا اختیار دیکھو ایسا اختیار زمین ہو آسمان مل سکتے ہیں ریکر ریکارڈ نہیں ٹھوٹے گا ابھی ورل کپ ہوا اس ورل کپ میں سب سے زیادہ تیز ترہا رن مارنے والا بیسٹنڈیز کا کرسکیل تھا اس کرسکیل نے ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ پورے ورل کپ کے ابتدائی میچوں میں اس کا ریکارڈ کوئی دھولا پایا لیکن جیسے ہی بھارت کا پلے باز آیا اس نے فورا سب سے پہلے کرسکیل کا ریکارڈ توڑ کر بتا دیا اگر تو بیسٹنڈیز کا بسنے والا ہے تو ہم اس دھرتی کے بسنے والے جہاں حضرت آدم کو اتھارا گئے تھے ٹھلک کے بھلو سبحان اللہ پاکستان کا سید انبر اٹھا ون نائنٹی فور یا ون نائنٹی سٹس رنوں کا امپار لگا کے بتا دیا کہ سید انبر پاکستانی کا کوئی دکھان نہیں تھا نہیں تو لیکن لیکن اٹھ گیا لیکن میرے پیغمبر نے ایسا ریکارڈ بنایا سچن ٹینڈلکور کو بھی چیلنڈ کر دیا کرسگیل کو بھی چیلنڈ کر دیا سعید انبر کو بھی چیلنڈ کر دیا سکلین مشتاک کو بھی چیلنڈ کر دیا اور انہوں کو نہیں ان سے اوپر چلے جاؤ ہندوستان کے لوگوں کو چیلنڈ کر دیا داہر کو چیلنڈ کر دیا اور آگے چلے جاؤ حضرت جبرہیل نہ دوڑ سکے میکائیل نہ دوڑ سکے آدم صفی اللہ نہ دوڑ سکے نون نجی اللہ نہ دوڑ سکے اسمائیل ربی اللہ نہ دوڑ سکے ابراہیم خلیل اللہ نہ دوڑ سکے موسیٰ قریب اللہ نہ دوڑ سکے عیسیٰ روح اللہ نہ دوڑ سکے حضرت آدم نہ روک سکے حضرت ابوبکر کی صداقت نہ دوڑ سکے عمر کی عدالت نہ دوڑ سکے عثمان کی صخابت نہ دوڑ سکے سجاب نہ دو سکی میرے سرکار نے اسے ریکارڈ بنایا سرانکہ سے کہا سرانکہ ارہ تو پکرنا چاہتا ہے میں تیرے ہاتھ میں ایران کے کنگن دیکھنا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس پوائنٹ پڑھتو ہے کوہران پڑھتو تو مجھے کیس کرنا چاہتا ہے میں ترے ہاتھ میں ایران کے کنگن دیکھ رہا تاریخ میں کسرہ نام آیا ہے ایزی لی ہو جائے کلیر ہو جائے تاکہ میں بول رہا ہوں ایران ایران ہی کا نام کسرہ تھا اس کی پہلے کیپیٹر کا نام اس کی رازدھانی کا نام اس کے دل کا نام مدائد تھا اسی کو آن لیٹشت میں تہران کیا کہتے ہیں تہران کہتے ہیں نبی کا اختیار خضور نبی جو دے وہ لے لو اب اسپائرنگ کو دیکھ لو یا میری اسپائرنگ کو دیکھ لو وہ تو تھوڑی در میں ختم ہو جائے گی لیکن حمدلہ جی عشق رسول کی چھلکنیا قیامت تا ختم نہیں ہوگی جسم ختم ہوگا لیکن عشق رسول کی چھولانیا کبھی ختم نہیں ہوگی بے شک بے شک رسول نے فرمایا سر آقا تو مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں ابھی بلکہ ایران فتح نہیں ہوا اس کی ایٹ سے ایٹ نہیں بجائے گی اس کے تابوت میں آخری کیل نہیں ٹھوکی گئی ابھی اس کی عزت کا جنازہ نہیں نکلا ابھی تو بہت زمانہ باقی لیکن غیب دا پیغمبر غیب دا رسول نے کتنے زمانے پہلے کہہ دیا کہ کسرا فتح ہوگا اس کے سونے کے کنگن آئیں گے ترے ہاتھ میں پینا دیے جائیں گے زمانہ گزرتا گیا حضرت ابو پکر کا زمانہ آیا عمر کا زمانہ آیا بولو سبحان اللہ اب بلکے کسرا فتح ہو گیا سونے کے کنگن آگئے حضرت سونے کے کنگن آگئے ادھر حضرت سوراکہ کی زندگی دیکھو سوراکہ اپنے گھر میں ہے بسترے موت پر لیٹ رہے کربٹے بدل رہے ہیں اب ان کے گھر والے آئے ان کے بھائی آئے چچا آئے پہلے والے آئے حضرت سوراکہ کو دیکھ کر رونے لگے حضرت سوراکہ نے کہا اے میرے گھر والوں آئے 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 مائی فیملی ممبر بولو سبحان اللہ حضرت سوراکہ نے کہا میرے گھر والوں تم رو کیوں رہے ہو آخر تمہاری آنکھوں میں عشق کیوں ہے تمہاری آنکھوں سے آسو کو سہلے روح کیوں جاری ہے تو گھر والوں نے کہا سوراکہ تم کچھ دیر کے مہمانوں مر جاؤ گے تم کچھ دیر کے بار داغے جدائی دے جاؤ گے تمہارا جسد خاکی ہڑ جائے گا تمہیں تقال کر جاؤ گے تمہاری روح تمہارے قفح سے انسری سے پرواز کر جائے گی اب ایک صحابی یا رسول کا یہ ایمان لاشکے تھے ان کا عشق دیکھو پکار کر کہتے ہیں میرے گھر والوں مجھے موت نہیں آئے گی آہا 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 جواب نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے دنیا کا ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو سرٹیفکٹ دے دے کہ مولانا امدان آپ کو موت نہیں آئے گی سرٹیفکٹ نہیں مل سکتا ابھی میں اپنی کار سے جاؤں خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے میں موت کی آگوش میں چلا جاؤں سالے لوگ طرف پر رہ جائیں گے احمد رضا منظری ابھی تقدیر کر رہا تھا نبی کے پاورفل اختیار کو پیش کر اب انتقال ہو گیا لیکن حضرت سوراقہ نے کہا موت نہیں آئے گھر والوں نے کہا تمہاری روح نکلنے والی ہے تمہیں موت آنے والی ہے حضرت سوراقہ نے کہا مجھے موت نہیں آئے گی گھر والوں نے کہا موت آئے گی سوراقہ نے مسکرا کر فرمایا یہ موت کی ہمت نہیں ہے جو میرے پاس آ جائے عزا عزیزرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ میری روح نکال لیں ان کی مجال لیں کہ میرے گریبان پہ ہاتھ رکھے گھر والوں نے پوچھا سوراقہ کیوں تو سراکہ کا دلیل گھن کے مسلمانوں جب آپ سنو سراکہ نے کہا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سراکہ تو سونے کے کنگن پہنے گا ابھی سونے کے کنگن نہیں پہنے ہیں جب تک کنگن نہیں پہنوں گا مجھے موت نہیں آئے گی نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے غوصیت عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ سبحان اللہ سراکہ نے کہا ابھی میں نے سونے کے کنگن نہیں پہنے ایک نبی کے صحابی کا عقیدہ دیکھو ایک نبی کے صحابی کا عقیدہ دیکھو ایک تھانہ بھون کے وہاں بھی کا عقیدہ دیکھو وہاں بھی کہہ رہا ہے نبی کو اختیار لیکن صحابی کہہ رہا ہے مجھے موت نہیں آئے گی عالی حضرت اسی لیے تو ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں گن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمت باٹھتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا حضرت سرائقان سرائقانے کا مجھے موت نہیں آئے گی اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا سرائقا تو مرنے سے پہلے سونے کے کنگن پہنے گا ابھی میں نے سونے کے کنگن نہیں پہنے ہیں حضرت سرائقانے کا عقیدہ دیکھو دلیل گن کے مسلمانوں اس لیے وہ صحابی کا عقیدہ تھا حضرت حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا زمان آ گیا ملک ایران فتح ہو گیا سونے کے کنگن مسجد نبی میں آ گئے جب مسجد نبی میں کنگن رکھے گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کنگن کو دیکھا تمام مجمع میں صحابہ کو دیکھا تمام صحابہ تو نظر آ رہے ہیں لیکن سرائقہ نظر نہیں آ رہے بولایا سرائقہ کہا ہو جلدی آؤ حضرت سرائقہ آئے عرض کرنے لگے کیا ہوا وہ آٹھ ہے بن امیر المؤمنین غیظ المنافقین عمر ابن خطاب کیا ہوا حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے سرائقہ جب تم میرے نبی کو گرفتار کرنے کے لئے چلے تھے تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا سونے کے کنگن پہنو گئے ایران کے آج ایران کے کنگن آ گئے سرائقہ پہلو حضرت سرائقہ نے سونے کے کنگن پہنے قاری امانت سونے کے کنگن پہنے تو ہرا لیکن سرائقہ پہنے تو شریعت مصطفیٰ بن جائے سبحان اللہ بہت اچھی بات کیا بات ہے عالی حضرت پکار کر کہتے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت بلا خوز علام حضرت سرائقہ نے جب سونے کے کنگن پہنے آنکھوں میں آنسو آئے رونے لگے تڑپنے لگے بلگنے لگے سستنی لگنے آہیں بھرنے لگے تمام صحابہ نے کہا سرائقہ تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہیں جھومنا چاہیے تمہیں خوشی منانا چاہیے تمہیں تو مست ہونا چاہیے سرائقہ تمہاری آنکھ میں آنسو کیسے ہیں تو سرائقہ نے کہا جب تک کنگن نہیں پہنے تھے میں چیلینج کرتا تھا مجھے موت نہیں آئے گی لیکن اب کنگن پہن لیے نبی کی حدیث پوری ہو گئی مجھے موت کا فرشتہ آ جائے گا مصطفیٰ نے بتا دیا پرا اپنے آزر تجھے سونے کی انگوٹھی پہناؤں گا اور سرائقہ تجھے انگوٹھیوں کا پھاپ سونے کے کنگن پہناؤں گا کون دیتا ہے دینے کو موچاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ زبا جس کو اب تبارہ آؤں گا آگے کی تقریر کروں گا معاملات تیہ کروں گا معاملات پٹے تو آؤں گا ورنہ یہی سے واپس ہو جاؤں گا نہیں پورا دیا جائے گا سبحان اللہ تو سونا سب مردوں کے لئے پہننا حرام لیکن اپنی بی بیو سے مت کہہ دینا کہ منظری صاحب نے کہا تھا سونا پہننا حرام کیونکہ عورتوں کو سونا پہننا جائز ہے مردوں کو سونا پہننا حرام لیکن برا ابن آزب کے علاوہ کسی بھی مرد کو سونا پہننا حرام حضرت سرانکہ کے علاوہ کسی بھی مرد کو سونا پہننا حرام اس لئے کہ مصطفیٰ جو دے دیں اللہ کہتا ہے وہ لے لو وما آتاکم الرسولو فخضو ہو جو رسول دے دے وہ لے لو وما نہاکم عنہ فنتہو اور جس سے رسول دو کے اس سے رک جاؤ رسول نے کہا شراب سے رکو رسول نے کہا جوے سے رکو رسول نے کہا پکاری سے رکو رسول نے کہا گھداری سے رکو رسول نے کہا عیاشی سے رکو رسول نے کہا نمازیں چھوڑنے سے رکو رسول نے کہا مسجدوں کو آباد نہ کرنے سے رکو رسول نے کہا خلط کام کرنے سے رکو لیکن رسول نے کہا نمازیں تمہیں دے رہا ہوں لے لو روزہ تمہیں دے رہا ہوں لے لو زکاة تمہیں دے رہا ہوں لے لو حج تمہیں دے رہا ہوں لے لو ایوان تمہیں دے رہا ہوں لے لو قرآن تمہیں دے رہا ہوں لے لو کلمہ تمہیں دے رہا ہوں لے لو دروب تمہیں دے رہا ہوں لے لو زندگی تمہیں دے رہا ہوں لے لو چلنے کا طریقہ تمہیں دے رہا ہوں لے لو ارے یہاں زندگی دے رہا ہوں لے لو مرنے کے بعد جنت دے رہا ہوں لے لو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی عالی حضرت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کنکی کنگی کہے اس کی نافذ حکومت بے لاکھو سلام عالی حضرت نے فرمایا عرش حق ہے مسندیر فتر رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ناوہ رب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑتی ہے کون این میں نعمت رسول اللہ کی کن سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے رضاق صاحبِ قرآنِ مددہِ حضور جس سے پھر ممکن ہے کب میں حضرت رسول اللہ کی کعبے کے بدردو جان تم پہ کرو رو درود طائبہ کے شمس دوہا تم پہ کرو رو درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے مچان سا سینے پہ رکھ جو ذرا تم پہ کرو رو درود ایک طرف آدائے دی ہے ایک طرف ہے حاسدی بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرو رو درود کام بولے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے عزبہِ غوصل برا تم پہ کرو رو درود کام بولے لیجئے جس سے ہم سب کی بنے عزبہِ احمد رضا تم پہ کرو رو درود کام بولے لیجئے جس جو تم کو رازی کرے خوب ہو نامی رضا تم پہ کرو رو درود خوب کی سیرے چمن پھول چونے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے رہا چمن تو پھول کلیں گے رہی زندگی تو پھر ملیں گے سلام براہ